اسلام علیکم گائز کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے خوش ہوں گے اور ہماری دعا کے ہمیشہ خوش رہے ہیں ہستے اور مسکلاتے رہے ہیں میرا نام ہے رحمان انور اور میں ہوں مسکلات اور میں ہوں دفر اقبال اور آج ہم جی سوڈیو پریکٹر نے جا رہے ہیں اس ویڈیو کا ٹائٹل ہے تو دیکھتے ہیں سب سے پہلے ویڈیو اور بعد میں دیتے ہیں ریویو تو چلو ویڈیو کرتے ہیں شروع چائنہ ہمارا دوست ملگایا چائنہ ہمارا ساتھی ہے اسرائیل اور امریکہ انڈیا انڈیا کیوں ایسا چاہے گا آپ کا کیا خیال ہے اتنی آپ کی عمر ہے کوئی خیال ہوتا ہے نا کہ انڈیا اس وجہ سے ہمارے خلاف ہے انڈیا انڈیا تو مسلمانوں کے خلاف آپ کو نہیں پتا ہے مجھے نہیں پتا نا انڈیا والا کو یہ میں کہنا چاہوں گی کہ وہ اپنی عرکتوں سے بہت آجیں تو بہتر ہے جب ہمارے پاکستان کھڑا ہو جائے گا نا ایک جذبے کی مطابق تو پھر انڈیا کا ہوا ابھی نہیں کھڑا ہوا ابھی اسے اور کیا حالات حراب ہوں گے کہ کھڑا ہو گا ابھی تو ہماری جو وہ تو جاتے پاکستان ٹوٹ جائے ختم ہو جائے انڈیا کا تو یہ مسئلہ ہے انڈیا تو نہیں جاتے کہ پاکستان صحیح رہے انڈیا کیوں ایسا چاہتا ہے ایٹمی طاقت تو ہے ہمارے پاس لیکن ان کے پاس بھی ہے اور سب سے بہتر چیز ہے ہمارے پاس جذبہ ہے جذبہ 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 پہ مرتے ہیں وہ لوگ جو ہیں وہ ہمارے سے اس لیے جلتے ہیں کہ یہ جذبے پہ ہیں اچھا جذبے پہ ہیں آپ کو پتا ہے ہماری ان کے ساتھ کتنی جنگیں ہوئی ہیں بہت زیادہ چار جنگیں ہوئی ہیں تو اس میں سے کتنی ہم جیتے کتنی وہ جیتے کچھ پتا ہے اور ہم ایک ایٹمی سپر پاور ہیں ایٹمی پاور ہیں سپر پاور انشاءاللہ بنیں گے ہیں بھی اور بنیں گے بھی سپر پاور ہیں بھی ہم انشاءاللہ کیوں نہیں ہیں اللہ کے فضل سے ہیں پاکستان انڈیا سے آگے جا رہا تھا اس لیے وہ جل رہا ہے ہاں جی بالکل کس چیز میں آگے جا رہا تھا بتائیں ہر چیز میں آگے جا رہا تھا یہ چیز میں کوئی ایک چیز بتا ہے اب دیکھے پاکستان ایٹمی طاقت بھی ہے تو وہ انڈیا بھی ہے تو پھر پاکستان پاکستان میری بات پاکستان بنا اس کے بعد چار جنگیں انڈیا کے ساتھ ہوئی اس میں سے تین شاید ہاں مہارے جب آیوب خان کا دور تھا لوگوں کے کتنے چاہتے ہیں جا کے ٹینکوں کے لیے لوگ جذبت تو تھا نا تو پھر انڈیا کیوں جاتا ہے ہمیں ہر بات پہ ایون پاکستان میں اگر لائٹ بھی جلی جاتی ہے نا رات کو وہ دو بجے تو وہ پاکستانی کہتے ہیں یہ بھی انڈیا نہیں لائٹ بے جی ہے اور بھائی انڈیا کیسے جاتا ہے کیا وجہ ہے انڈیا کیوں جاتا ہے یہ بتائیں اسلام علیکم نمستے سریعہ کال میں ہوں سہیب چودری اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا اور آپ کا یوٹیوب چینل ریال انٹرٹینمنٹ ٹی وی آج میں جس ٹاپک پر بات کرنے جا رہا ہوں اور ٹاپک یہ ہے کہ پاکستان گورنمنٹ یعنی کہ شہباس گورنمنٹ یہ فیصلہ کر رہی ہے یا اس فیصلہ کرنے کا سوچ رہی ہے کہ پاکستان کے جو مین مین ادارے ہیں جس میں ہماری نیشنل ائر لائن یعنی پیا یہ ہے ریلوے ہے پاکستان سٹیل مل ہے ان سب اداروں کو بیش دیا جائے ایون اب تو امریکہ نے ویلنگ نیس بھی شو کر دی ہے کہ میں ان اداروں کو کچھ اداروں کو چائنہ خریدنا چاہ رہا ہے کچھ اداروں کو امریکہ خریدنا چاہ رہا ہے اس سوالے سے پاکستان کی عوام کیا کہتی ہے کیا اس میں بھی انڈیا کی کوئی سادش ہے پاکستانیوں کے مطابق یا پھر کوئی اور معاملہ ہے میری جو اپنی اپینین ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا ویڈیو کے لاس میں سو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف اور ملتے ہیں ویڈیو کے بعد سلام علیکم وآلیکم السلام علی مدد علیہ السلام آپ کا نام سید ناصر حسین جعفری کیا کرتے ہیں میں جوب کرتا ہوں جوب کیا کرتے ہیں مال پہ کیشئر ہو مال پہ کیشئر ہے زبردست میراج کا سوال یہ ہے کہ شباز شریف کی حکومت آئی ہے کچھ ہی ٹائم ہوئے اور اب وہ پاکستان کے جو بڑے بڑے نیشنل ادارے ہیں پی آئی اے ہے ریلوے ہے پاکستان سٹیل مل ہے یہ وہ اداریں جن کی جس کی وجہ سے کسی ملک کی پہچان ہوتی ہے پوری دنیا میں تو وہ اس کو سیل کرنے کا سوچ رہے ہیں اور وہ بھی امریکہ چائنہ کو دینے کا سوچ رہے ہیں کیا سمجھتے ہیں اس کے پیچھے کس کی سادش ہے پاکستان ہمارا ایسا ملک ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ہر چیز سے نواز ہے ہمیں اور ہم ایک ایٹمی سپر پاور ہیں اس رائی ایٹمی پاور ہیں سپر پاور انشاءاللہ بنیں گے ہیں بھی اور بنیں گے بھی انشاءاللہ کیوں نہیں ہے اللہ کے فضل سے ہیں انڈیا اور اسرائیل چاہتا ہے کہ ہمارا ملک جو ہے وہ دنیا کے نقشے سے مٹ جائے لیکن ہم مولا اسلام کے ماننے والے ہیں انڈیا یہ چاہتا ہے کہ ہمارا جو ملک ہے وہ نقشے سے مٹ جائے تو پھر انڈیا کیوں چاہتا ہے ہمیں ہر بات پہ ایون پاکستان میں اگر لائٹ بھی چلی جاتی ہے نا رات کو وہ دو بجے تو وہ پاکستان نہیں کہتے ہیں یہ بھی انڈیا نہیں لائٹ پہ جی ہے بھائی انڈیا کیسے چاہتا ہے کیا وجہ ہے انڈیا کیوں چاہتا ہے یہ بتائیں وہ یہ برداشت نہیں کرتا کہ پاکستان ترقی کر رہا ہے پاکستان ترقی کی راہ پر چل رہا ہے پاکستان ترقی کی راہ پر چل رہا ہے وہ برداشت نہیں کر رہا وہ نہیں کرتا آپ کو لگتا ہے پاکستان ترقی کی راہ پر چل رہا ہے ابھی جو موجودہ حالات جا رہے ہیں ابھی تو نہیں جا رہا عمران خان آئے گا تو انشاءاللہ جائے گا تو عمران خان بھی پہلے تین چار سال رہ کے جا چکے ہیں اور جتنا کرزہ عمران خان صاحب کی حکومت میں لیا گیا ہے آئی ایم ایف سے اتنا کرزہ تو شاید کبھی لیا نہیں گیا تو پھر کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ پچاس سال سے ملک کو لوگوں نے برباد کیا لوٹ ہے آہستہ آہستہ ایک بندہ ٹھیک کرتا ہے نا آہستہ ٹھیک کرتا ہے آپ یہ بتائیں انڈیا نے آپ نے بولا انڈیا یہ چاہتا ہے کہ پاکستان کا نقشہ نام نقشے سے دنیا کے نقشے سے اتم ہو جائے انڈیا کیوں چاہے گا یہ آج مجھے بتائیں تاکہ انڈیا سے جو لوگ دیکھ رہے ہیں انہیں پتا چلے کہ انڈیا اس لیے چاہے گا انڈیا کو اس میں بڑی وجوہات ہیں جس کے مثال دورہ کے مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ ہم مسلم ملک ہیں اور وہ برداشت نہیں کرتے ہندو غیر مسلم ہیں کہ مسلمان ترقی کیوں کر رہے ہیں مسلمان پہلے نمبر پہ مسلمان کی بات نہیں پاکستان کی بات ہو رہی ہے پاکستان ترقی کاری نہیں رہا تو وہ برداشت نہ برداشت کرنے کی بات ہی نہیں ہے دوست نمبر پہ اگر آپ مسلمانوں کی بات کریں تو مسلمان افغانستان بھی مسلمان کنٹری ہے اور جتنا وہ مسلمان کنٹری ہے اتنا شاید اس ایشیا میں اس ٹیم کوئی مسلمان کنٹری نہیں ہے طالبان کی حکومت ہے پورا شریع نظام وہاں پہ نافذ ہے وہ انڈیا کے ساتھ اچھے تعلق آتے ہیں پھر پاکستان کیسے کہہ سکتا ہے کہ انڈیا یا موڈی سرکار مسلمانوں کے خلاف ہے میں یہ بات کروں گا مقصر سی آپ سے کہ ہمارا جو ملک کہنا وہ ماشاءاللہ ایک اچھی کنٹری ہے اور ہم ازاد ہیں یہاں پہ اور باہر چاہ کے دیکھیں کہ لوگوں کو تھوکنے کے جگہ نہیں ملتی اتنا اتنی سٹکنس ہے اچھی بات ہے نا تھوکنا چاہیے بھی نہیں تھوکنا تھوکنا کیوں گا گندی بات ہے اور اس کے باوجود ہم جو آنا وہ اپنے اگر اپنے ملک کو مل کر عوام کے عوام کو لے کے پڑے جو بڑے لوگوں کے ساتھ چاہے آپ میں سے کوئی کچھ بولنا چاہے گا آپ یا آپ یا آپ آپ بولیں گے ٹھیک ہے کچھ نہیں بولنا چاہے آئیے کسی اور سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم آپ کا نام محمد نبید مشوری کیا کرتے ہیں میں سٹوڈنٹ ہوں میرا آج کا سوال یہ ہے کہ پاکستان دن با دن بہت پرشانی والے محول میں جاتا جا رہا ہے ابھی ہمارے ادارے بھی بکنے کی طرف جا رہے ہیں پی آئی اے جو کہ پاکستان کی پہچان کبھی مانی جاتی تھی ابھی بھی پاکستان کی پہچان ہے لیکن وہ بھی بکنے جا رہی ہے ریلوے بکنے جا رہی ہے سٹیل مل بکنے جا رہی ہے اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے کون سا ایسا ملک ہے جو یہ ساری سادش کروار ہے دیکھیں ملک ایک ہی ہے میرے خیال میں امریکہ اور دوسرے انڈیا بھی ہو سکتا ہے انڈیا کیسے ہو سکتا ہے کیونکہ پاکستان پہلے چل رہا تھا پاکستان ترقی کر رہا تھا مطلب امران خان کے دور میں تو یہ جو امپورٹڈ حکومت آئی ہے اس کے وجہ سے مطلب امران خان کے دور میں پاکستان ترقی کر رہا تھا ہاں جی بلکل ترقی کر رہا تھا اس وجہ سے انڈیا نے چاہایا ایسا کرنا ہاں جی بلکل آپ نے یہ کہا کہ یہ جو ہوا معاملات ہو رہے ہیں یہ انڈیا کروار ہے یا امریکہ کروار ہے آپ کہاں سے یہ خبر سنتے ہیں یا کیسے آپ کو پتا چلتا ہے جی بلکل یہ ادارے ہیں مطلب جو بکرے ہیں کیسے پتا چلتا ہے کہ انڈیا یہ کروار ہے آپ یہ بول دیتے ہیں ہم آرام سے کوئی بھی پاکستان میں مسئلہ ہوتا ہے ہم بول دیتے ہیں انڈیا کروار ہے کیسے پتا چلتا ہے یہ جو انڈیا ہے پاکستان پہلے ترقی کر رہا تھے تو انڈیا پاکستان کی ترقی سے جلتا ہے پاکستان ترقی ہے پاکستان انڈیا سے آگے جا رہا تھا اس لئے وہ جل رہا ہے ہاں جی بلکل کس چیز میں آگے جا رہا ہے بتائیں ذرا ہر چیز میں آگے جا رہا تھا کس چیز میں کوئی ایک چیز بتائیں اب دیکھیں پاکستان ایٹمی طاقت بھی ہے تو وہ انڈیا بھی ہے ہاں جی بلکل لیکن پاکستان انڈیا سے زیادہ ہے کیا ایٹمی طاقت جی بلکل ہمارے پاس کیونکہ ایڈم بہت زیادہ ہیں اور بھی بہت سارے مطلب جو مطلب کنڈیشن ہے اس میں پاکستان آگیا ہے کون سی ہے اس کے علاوہ کوئی اور بتائیں اور ایڈیوکیشن میں یا پھر ایکانومی میں یا میڈیکل میں کس میں ایکانومی میں پاکستان انڈیا سے آگیا ہے کیونکہ انڈیا میں گربت دیکھ لیں آپ بہت زیادہ گربت وہاں پہ ہے وہاں پہ تقریباً دو ہی ادارے ہیں ایک تو گرکیٹ ہے ایک یا ان کی فلم انڈسٹریز ہیں یہ دو ٹھیک ہے باکستان فلاحب ہے باکستان ختم ہاں بالکل بھئی آپ اپنا نالیج کو آپ کون سے سکول کون سے ادارے میں جاتے ہیں وہ مجھے نہیں پتا لیکن تھوڑا سا آپ اپنا یوٹیوب یا پھر تھوڑا گوگل کو بھی دیکھا کریں وہ انٹرنیشنل میڈیا کو دیکھا کریں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی ایکانومی انڈیا سے بہتر ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے پاکستان کی ایکانومی انڈیا سے بہت پیچھے ہے اور اس کے علاوہ انڈیا تو دور کی بات بنگلہ دیسے بھی خراب محول چال رہا ہے اس سے پہلے بھی اس سے پہلے اب یہ دیکھ لیں امران خان کے دور میں ترقی ہو رہی تھی ترقی ہو رہی تھی پاکستان آگے بیتری کی طرف جارہ یہ جب سے ایمپورڈن حکومت آئی ہے جب سے معاملہ تور آپ کچھ کہنا چاہیں گے اس حوالے سے کہ جو پاکستان میں یہ سارے حالات ہو رہے ہیں اس کا ذمہ دار کون ہے کون سا ملک اس میں انوالو ہے یا پاکستانی ہود انوالو ہے سر دیکھیں اس میں تو سارے انوالو ہیں پاکستانی حکومت بھی ہے اور اس میں دیکھو کہ اب پاکستانی حکومت چار گھر ہیں پورے پاکستان میں یہ چار گھر یہ چار گھر جگر مل کر حکومت چلائیں تو پاکستان بہت بہتر حالات میں جا سکتا ہے نہیں وہ ٹھیک ہے یہ میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اس کے پیچھے سازش کس کی ہے امریکہ کی ہے انڈیا کی ہے چائنہ کی ہے رشیہ کی ہے کس کی ہے اس میں صرف دو ملکوں کی ہے امریکہ کی اور انڈیا کی انڈیا کی کیسے ہیں انڈیا کی اس وجہ سے ہے کہ پاکستان میں جذبہ ہے دوسرے نمبر پہ ایڈمی طاقت تو ہے ہمارے پاس لیکن ان کے پاس بھی ہے اور سب سے بہتر چیز ہے ہمارے پاس جذبہ ہے جذبہ جذبہ پہ مرتے ہیں وہ لوگ جو ہیں وہ ہمارے سے اس لیے جلتے ہیں کہ یہ جذبے پہ ہیں آپ کو پتا ہے ہماری ان کے ساتھ کتنی جنگیں ہوئی ہیں چار جنگیں ہوئی ہیں تو اس میں سے کتنی ہم جیتے کتنی وہ جیتے کچھ پتا ہے یہ جا کے دیکھئے گا پھر آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کس میں جذبہ ہے جذبہ تو کوئی بھی ملک ہے اس کے لوگوں میں جذبہ ہوتا ہے لیکن پاکستان میں بہت زیادہ جذبہ ہے بہت زیادہ جذبہ ہے نوجوانوں میں بہت زیادہ جذبہ ہے اگر عکمت چھائیں عوام کو اگر چھائے کہ جاؤ آپ لڑو تو پاوچ ہمارا بھیج ہوگا اور عوام جو ہیں آگے ہوگا ہمارا پاس جو یہ ہے لا الہ الا اللہ و محمد الرسول اللہ یہ قلمہ جب ہمارا پاس ہے تو ہمارا پاس کوئی طاقت کا ضرورت نہیں ہے تو یہ قلمہ ہمارے پاس ابھی آیا ہے یا جب سے پاکستان بنے تب سے اصل بات ہے ہم نے اپنا راستہ چھوڑ دیا پاکستان میری بات پاکستان بنا اس کے بعد چار جنگیں انڈیا کے ساتھ ہوئی اس میں سے تین شاید ہاں ہارے جب آیوب خان کا دور تھا لوگوں کا کتنا جذبت تھا جا کے ٹینکوں کے لیے جنگیں لوگ جذبت ہوتا نا ابھی اس کو اس وقت پاکستان کیا تھا کچھ بھی نہیں تھا لیکن اس کو یہ کیسے ہوا یہ سارا کچھ کیسے ہوا مطلب جذبہ کیسے ختم ہو رہا ہے جذبہ ہمارے لیٹروں نے ختم کیے یہ ابھی جو چار وزیرات وہاں ہیں ان لوگوں نے ختم کیے ان لوگوں نے پاکستان کو ٹھیک کی بھی چلا ہے امریکہ جے کو عمران خان جا کے اقوائم مطابع میں دے جا کے اس نے شروع جو کیا کلمی سے کیا ہمارا ایمان یہ ہے ہمارا ایمان ہے ہمارا ملک جب ہم ہے تو ملک ہے جب ہم نہیں ہے تو ملک کیا ہے بہت شکریہ جی اسلام علیکم آپ کا نام محتبا کیا کرتے ہیں میں کام کرتا ہوں مزدوری کرتے ہیں اچھا آپ نے یہ خبر سنی ہوگی کہ پاکستان کے جو بہت بڑے بڑے جو مین ادارے ہیں جیسے پی آئی اے ہو گیا پاکستان ریلوے پاکستان سٹیل مل یہ ساری چیزیں فار سیل پہ لگا دی گئی ہیں پاکستان گورنمنٹ کی طرف سے کیا اس کے پیچھے انڈیا کی سازش ہے بلکہ انڈیا کی سازش ہے کیسے انڈیا کی سازش ہے ہر چیز کے پیچھے انڈیا کی سازش ہوتی ہے وہ اس ملک کو تباہ کرنا چاہتا ہے تو بھئی وہ تباہ کرنا چاہتا ہے تو آپ نے اس کے کہنے پہ فار سیل کیوں لگا دیا اگر لیٹس پوز وہ تباہ کرنا چاہتا ہے اور اس کے کہنے پہ فار سیل ہم نے لگایا کیوں لگایا دیکھو انہوں نے پیسے کمانے کے لیے سارا یہ کام کر رہے ہیں ٹھیک ہے یعنی کہ یہ جو حکومت آئی ہے یا انڈیا کے کہنے پہ عوام پہ کوئی مسئلہ نہیں ہے عوام کو کچھ نہیں جانتے عوام کو کچھ نہیں جانتے تو یہ پس رہی ہے مر رہی ہے بھوکی مر رہی ہے وہ تو ٹھیک ہے اس میں کوئی شاک نہیں پاکستان کی اexیم پس رہی ہے لیکن یہ جو سب کچھ ہو رہے ہے اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے کون ان والا ہے انڈیا امریکہ چائنہ انڈیا اور امریکہ انڈیا اور امریکہ چائنہ ہمارا دوست ملو گایا چائنہ نہیں ان والا چائنہ ہے تو یہ دارے خرید رہے اور امریکہ انڈیا انڈیا کیوں ایسا چاہے گا آپ کا کیا خیال ہے اتنی آپ کی عمر ہے کوئی خیال ہوتا ہے نا کہ انڈیا اس وجہ سے ہمارے خلاف ہے انڈیا انڈیا تو مسلمانوں کے خلاف آپ کو نہیں پتا ہے مجھے مجھے نہیں پتا نا آئیے ہمیں بتایا جاتا ہے لیکن حقیقت شاید یہ ہے کہ اگر انڈیا مسلمانوں کے خلاف ہو تو افغانستان میں جتنی مدد انڈیا کر رہا ہے افغانستان بھی مسلمانوں کا ملک ہے جتنی مدد انڈیا کر رہا ہے تو پاکستان سے لڑانے کی کوشش میں یہ امداد کر رہے ہیں یعنی اگر وہ کسی اور مسلمان کی مدد ایک دوسرے کو لڑاتے ہیں مسلمان ہم بھائی بھائی ہیں پاکستانیوں کو لڑاتے ہیں میری بات سننے افغانستان کے ساتھ انڈیا کے تلقات اچھے ہیں جو کہ مسلمان کنٹری ہے بنگلہ دیش مسلمان کنٹری ہے اس کے ساتھ انڈیا کے تلقات اچھے ہیں صرف پاکستان کے ساتھ اچھے نہیں اور پاکستان کہتا ہے کہ وہ مسلمانوں کے خلاف ہیں بلکل مسلمانوں کے خلاف ہیں کوئی وجہ بتائیں جیسا کہ آپ ویڈیو دیکھ رہے تھے تو ویڈیو میں سب سے پہلے جو میرے مائنڈ میں کوئنٹ آیا وہ سب سے پہلے جعفری صاحب کا آیا جو سب سے پہلے وہ کیشئر آیا تھا اس نے بولا کہ پاکستان ایک ازاد ملکہ ہے اور ازاد ملکہ ہے وہ دیکھا نہیں مجھے نہیں بتا تھا ہم نے اس کا بھوک رہا quería توبہ توبہ توہہ ملکہ ہم نے نہیں بتا تھا کہ پاکستان میں بندہ کھل کر تھوک سکتا اس چیز کی آزادی ہمیں ملی تھی اور اس چیز کو دیکھتے ہوئے ہمیں آج اتنا کچھ ہو رہا ہے کہ پاکستان ایک ازاد ملکہ ہے سب کو آپ نے بھئی سب کو بتانا ہے کہ پاکستان ایک ازاد ملکہ ہے ہمیں نہیں بتا تھا بہت افسوس ہوتا ہے کہ ہماری جو عوام ہے نا یہ بہت ایک تو ایک بہت ریالٹی بھی ہے گانیوں میں بھی سنتی ہے کہ جیسے عوام ایسے حکم راہم حکم راہم کیونکہ ہماری عوام بھی ایسے تو حکم راہم بھی ایسے ہمیں بھی ایسے ہمیں تھوڑی نا جذباتی جی قوم ہے اب دیکھا جائے تو اب اندر موتی ادھر گئے نا تو لیڈروں سے ملے ہیں اگر یہ کوئی پاکستان لیڈر جاتا نا تو ادھر ایسے نا ایک جانگل دلی ہونی تھی ایک سٹیٹس پیچھے لگا ہونا تھا پیچھے اردگل گازی کا ساتھ لگا ہونا تھا اور بہت بھائی رویو ویو ویو لائکی لائک یہ وہ نہیں جائیں گے کہ ریالٹی کیا ہے ریالٹی میں کبھی نہیں جائیں گے بس یہ ایک تیرہ سیکنڈ کے سٹیٹس سے کچھ ہو جاتے میں آپ کو ایک اور چھوٹا سا بھائی کوئنٹ بتاتا ہوں کیونکہ کافی ریائکشن لیتے ہیں پاکستان میں کافی انڈیا پر تو ایک نہ یہ بھائی شویب بھائی انہوں نے ایک اچھا کام کیا ہے اکثر آپ جب پڑے لکھے ہوں کہ سٹیٹی میں جائیں گے تو آپ کو پڑے لکھے لوگ مل جائیں گے یہاں جو سٹیڈی کا محول ہے وہ بہت کم ہے مطلب کے سٹیٹی سائٹ پر زیادہ ہے اور ادھر دیکھ لیں کہ مطلب کے وہاں سے آپ کو کچھ جو کوئیسٹن یا انسر جو آپ کرتے ہیں وہ آپ کو ٹھیک لگیں گے زیادہ تر ایسے لوگ ہیں ہمارے پاکستان میں مطلب کے ہمیں اس چیز کا پتہ نہیں کہ اوپر کیا ہو رہا جب تک ہم اوپر کی اوپر لیول کی پولیٹیکس کے بارے میں نہیں جانتے تب تک ہمیں کوئی پتہ نہیں چلے گا کہ بھائی پاکستان ہے کیا اسی وجہ سے ہماری عوام کو پتہ کچھ نہیں ہے تو بس بھائی جیئے بھٹو جیئے نواز شریف اور جیئے بھائی مران ایک مران بنتے ہیں وہ بھی ان کے اوپر ہی بنتے ہیں بلکہ بے چیز ہماری مسئلہ یہ ہی ہے کہ ہماری بریند واشنگ جس کو بولتے ہیں وہ ایک لمبے عرصے سے ہو رہی ہے بلکہ بے چیز میں دو تین ملک انہوں نے دکھا دیئے ہیں کہ یہ آپ کے خلاف ہیں یہ آپ کو ترقی نہیں کرنا کرنے دیئے ہیں بلکہ بلکہ بھائی اسرائیل کا مہنیات آئی تک نہیں دیتا کہ انہوں نے کوئی سٹیٹمنٹ پاکستان دو پر دیئے کہ پاکستان ہے یہ ایک عجیب و غریبی تشمن بنا لیتے ہیں کہ اسرائیل مخارفت کر رہا ہے اور اسرائیل کیا کہ وہ ادھر ظلم کر رہا ہے وہ تو پورے آل 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 بھی پتا ہے کہ وہ کر رہا ہے لیکن اس کا حل کسی کے پاس بھی نہیں ہے بلکہ ہم خود ٹھیکے دار ہر چیز کے بھائی بنے میں پہلے خود کو ٹھیک کریں پھر بعد میں ٹھیکے داری لیے وہ اس بندے کی بات کر رہا ہے جو سٹارڈ میں آیا وہ اپنے طرف سے بڑا سینسیبل جو انا وہ عورتوں جیسے آباد نکاد رہا تھا وہ اپنے طرف سے بڑا سینسیبل بنا ہوئے لیکن اس کو یہ نہیں بتا کہ سپر پاور میں کیا فراب رہا تھا وہ اپنے آپ کو کہہ رہا تھا کہ ہم سپر پاور ہیں تو یہ دکھا دیا آپ کی چیز کے سپر پاور ہیں دل پنجے چیز دیکھتے جائے سپر پاور والے یہ سب سے جو بڑی برین واشنگ ہیں وہ ہمارے پاس صرف دو چیزوں کی وجہی ہے ایک مسلم اور پلاس جو اینا وہ ایٹمی اتھیا ہم جو اینا وہ ایک ایٹمی ممالک ملک ہیں ایٹمی ملک ہیں یہ ہیں وہ ہیں اب آپ دیکھ لیں کہ یہ سویب چلد رہی ہے آج کال جو اینا ایک اچھا چیز پکری ہوئی ہے جو اینا وہ لوگ جو لوگوں جو لوگوں میں جاتے جو اینا وہ ان کی جو اینا وہ سن رہے ہیں کہ ان کے خیالات کیا ہیں تو آپ کو بتاتے چلے کہ ہمارے ہیں تقریبا تقریبا ایٹی پرسن یا ایٹی فائی پرسن لوگ جو اینا وہ ایسے ہی ہیں ان کی ایک تھنکنگ ان کا مائنڈ ان کا جو اینا وہ جو بھی ان کی سوچ اینا وہ اس طرح ہے کی بنی کیونکہ یہاں پہ صرف یہ چیزیں جو اینا ان کو دکھائی گئی ہیں اور یہی جو اینا وہ ان کو بتایا گیا تو اس لحاظ سے جو اینا وہ بہت زیادہ لوگ آپ کو جو اینا وہ اس طرح ملے گیا اب دیکھ لو وہ اس نے ایک ویلڈ کوئی ہے کہ پاکستان فارسیل اور اس میں کوئی شاک نہیں ہے یہ ابھی کالی جو اینا وہ نیوز چال رہی تھی میں دیکھ رہا تھا کہ جو اینا وہ سعودی اریبیا جو اینا اس نے دلچسپی کیے اس کو خریدنے کے لیے یو ایسے کی طرف جو اینا وہ پی آئیے کا وہاں پہ بہت بڑا ہوتل ہے اس کے اوپر انہوں نے تھوڑی دلچسپی کیے زہر کیے چینہ نے جو اینا وہ کچھ چیزیں ان سے بینکوں کے بارے بہت بہت بارے بہت سانے بتائیں بہت سانے بہت سانے بہت کنٹریز جو ہیں وہ پروزل ان کے جو یہاں پہ سفیر ہیں نا انہوں نے ان کو بھیجی ہیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں تو ہم نے یہ چیزیں جو ہے وہ پروائیڈ کر دیں ہم اس کو جو نا وہ اپنے طریقے سے چلاوا لیں گے تو آپ جو دیکھو پروائیڈ کر دیں اور پیسہ نہیں دیں ہاں یہ بھی مسئل ہے نا تو آپ اس چیز سے انتازہ لگا لیں ان بیچاروں کے جنوں کو بھی نہیں بتاؤنا کہ ملک میں کیا ہو رہا ہے اور کی ساتھاک دل بدین درستے چلے جا رہے ہیں کیونکہ یہ بیچارے وہ لوگ ہیں جو ایک مزدور طبقہ ہے جو صبح آئے ہیں جب یہ صبح کا ٹائم یہ کٹھے ہوئے میں مزدوری کے لیے تو اس لحاظ سے بہت زیادہ ضرور تھا آپ اس سے انتازہ لگا لیں کہ یہاں پر تلیم کا لیول کیا ہے اب آپ کے سامنے ایک سٹوڈنٹ ہے وہ کہیں سے آپ کو لگ رہا تھا کہ اس کے اندر تھوڑی بہت بھی نظر آ رہی ہو کہ یہ ایک سٹوڈنٹ ہے صرف یہ نظر آ رہا تھا کہ اس نے بیگ پینا ہوا ہے بس یہ ہماری اکنامک بیسٹ ہے انڈیا سے بس یہ اس کو پتہ ہی نہیں کہ اکنامک کیا چیز ہے بس ایک چیزیں جو اس نے سنی سنائی ہے کیونکہ اس طرح کے جو آج کل کسٹوڈنٹ ہے جس تو ایک ٹک ٹاک کے اوپر سٹیٹس کو کے پیچھے لگے ہوئے ہیں ان کو کوئی میں کہتا ہوں آپ آپ دیکھ لیں کہ انڈیا آپ آپ ادھر ہی جو آنا یہ سویب کی چودری کی ویڈیو دیکھ لیں یا ہم بھی جو بناتے ہیں اس کے نیچے جو آنا وہ بہت سارے لڑکے جو آنا وہ کمیٹس کرتے ہیں انسٹا پہ ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں لیکن وہ پتہ لگتا ہے کہ یار وہ کوئی بندہ ہے کوئی ہم سے بات کر رہا ہے ہم ان سے بات کر رہے ہیں بعد دفعہ ہم غلط ہوتے ہیں ہمیں نہیں پتا ہوتا وہ ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں تو یہ مسئلہ ہے کہ ہمارے آئیں اس چیز کی بہت سیادہ کرنی ہے بلکل بھائی کہ لوگوں کو ایک ریالٹی کی طرف کوئی لے جانا ہی نہیں چاہ رہا نہیں لوگ جانا چاہ رہے ہیں بس ایک وہ ایک سٹیٹس کو کے پیچھے جو آنا وہ لگے ہوئے ہیں تو پاکستان کو اس چیز سے نکلنے کے بہت زیادہ ضرورت ہے باقی سیل کے طرف آئیں تو جس طرح دن پر دستے چلے جا رہے ہیں تو سیل کے لئے آپ کوئی اوپشن بھی نہیں رہے ہیں بلکل بھائی تو کافی برے دن آئیں گے یا آ رہے ہیں تو امید کرتے ہیں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئے گی اگر پسند آئے تو لائک سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور کمیٹ میں اپنی رائکہ دار ضرور کیجئے گا اللہ حافظ